کرموں کا فل ہر منشق کو بھوگنا پڑتا روحیت نام کا ایک انات بچہ تھا اس کے ماتا پتا بچپن میں ہی چل بسے تھے اس کے ننیحال اور پتا کی طرف سے بھی کوئی نہیں تھا اس کا نہ تو کوئی آنگے تھا اور نہ ہی کوئی پیچھے وہ اناتھالے میں رہا اور وہیں پڑھا وہ پڑھنے میں میدھا بھی تھا اسے آرمی میں نوکری لگ گئی اور ایک ادھکاری بن گیا اب سینہ کے ساتھ ہی رہتا کبھی بھی گھر واپس نہیں آتا کیونکہ اس کا کوئی بھی نہیں تھا اس نے سادھی بھی نہیں کی تھی اسے جتنی سیالڈی ملتی وہ سب بچا لیتا وہ آرمی کی کینٹین میں کھاتا تھا اور وہیں پر رہتا تھا تو اس کا خرج بھی لگ بگ نہ کے برابر تھا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے آج تک جتنی سیالڈی ملی وہ سب سیو کر کے رکھا تھا اسی کینٹین میں سورج مل نامک ایک سیٹ رہتا تھا جو کینٹین کے سمان کا چھوٹا سپلائر تھا بہت دن ہو گئے دونوں ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے لگے ایک دن سورج مل نے کہا روہت آپ کے بینک میں پیسے رکھے ہیں مجھے ویپار میں لگانے کو دے دو میں تمہیں اچھا منافع دوں گا روہت نے منع کر دیا روہت نے کہا مجھے اتنی زیادہ پیسے کی لالچ نہیں ہے جو سرکار نے دیا ہے میں میری کھاتے میں پڑھا ہے کبھی زندگی میں ضرورت پڑی تو استعمال کریں گے نہیں تو کوئی بات نہیں سیٹ نے کہا یہ بھی کیا بات ہوئی اگر تم ہمیں اپنا دوست مانتے ہو تو تم میری سہایتہ ہی کر دو میں تمہیں یہ پیسہ واپس لٹا دوں گا کم سے کم میرا کام ہو جائے گا ابھی مجھے ان پیسوں کی بہت ضرورت ہے بات تو صحیح کر رہے ہو پر آپ پیسہ واپس کرو گے اس کی کیا گارنٹی ہے سیٹ نے کہا قسم کھا کر کہتا ہوں دھوکہ نہیں دوں گا روہت نے سیٹ سے کہا سیٹ جی لوگ تو پیسے کے لیے کیا کیا کر دیتے ہیں پر کوئی نہیں چلیے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کم سے کم آپ کا بھلا ہو جائے گا سیٹ نے مسکراتے ہوئے دھنواد کہا اور روہت کو گلے لگا لیا پیسے لینے کے بعد سیٹ جب بھی آتا روہت کو بہت بہت دھنواد دیتا سیٹ کا بیجنس روہت کے پیسوں سے پڑھ رہا تھا آمدنی دن دگنی رات چوگنی ہو رہی تھی آمدنی بڑھنے کے ساتھ اب سیٹ کی نیت میں بیمانی آ چکی تھی اب وہ پیسہ نہیں لٹانا چاہتا تھا اور اس کا بہانہ دھوڑتا رہتا تھا اسی بیچ بارڈر پر پروسی دیش کے ساتھ یدھ شروع ہو گیا اور روہت کو بھی جانا پڑا جہاں یدھ ہو رہا تھا وہ علاقہ کافی درگم تھا وہاں پہنچنے کا ایک مات راستہ گھوڑ سے پہنچنے تھا روہت ایک کسل گھوڑ سوار تھا اسے جو گھوڑی ملی وہ بگڑیل تھی روہت کے پیٹ پر بیٹھتے ہی وہ سرپٹ دوڑنے لگی روہت اسے کابو کرنے کی جتنی کوشش کرتا وہ اپنی گتی اتنی ہی تیز کرتی جاتی روہت نے لگام لگانے کے لیے پوری طاقت سے کھیچا گھوڑی کا موک کٹ چکا تھا پر پتہ نہیں آج یہ بگڑیل گھوڑی کچھ بھی سننے کو راجی نہیں تھی گھوڑی دوڑتے دوڑتے دسمن کے کھیمے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی روہت دسمن کی گولیوں کا سکار ہو گیا سیٹ برابر آرمی کینٹ میں جاتا تھا اسے وہاں پتہ چلا کہ روہت یدھ میں ویرگتی کو پرابت ہوا سیٹ نے وہاں کافی دکھ دکھایا اور کینٹ سے باہر آتے ہی خوشی سے جھوم اٹھا کی اب پیسے واپس نہیں کرنا ہوگا سیٹ کا ویپار دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہا تھا کچھ دنوں کے بعد سیٹ کی پتنی ماں بنی اور ایک سندر سے بچے کو جنم دیا سیٹ کے جیون کا یہ سب سے بہترین سامنے چل رہا تھا سمیں بیٹھتے دیر نہیں لگتی سیٹ کا بیٹا امر اب بڑا ہو گیا تھا اور اب سیٹ کے ساتھ مل کر ویپار کرتا تھا امر بیوہ یوگ ہو چکا تھا اچھے گھر کی سندر سسیل کرنیا دیکھ کر امر کی شادی ہو گئی اب سیٹ کہتا کچھ دن کی اور بات ہے اب بیٹا ویپار سمح لے گا میری زندگی سفل ہو گئی اور مجھے کیا جائیے امر کی شادی کو مشکل سے دو مہینے ہوئے تھے امر سڑک پار کر رہا تھا اسے چکر آیا اور بھیک گر گیا لوگ اسے اٹھا کر ہاسپٹل پہنچائے اس کے برین کا امر آئی اور انٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا امر کو برین کینسر ہے سیٹ نے ڈاکٹروں سے کہا پیسے کی چندہ مت کریں آپ علاج کریں ڈاکٹر اور ہاسپٹل بدلتے گئے امر کی حالت دن بہ دن بگڑتی چلی گئی اب سیٹ بیپار پہ دھیان نہیں دے پا رہا تھا اس کی کسٹمر چھوٹتے جا رہے تھے ہاسپٹل کا بل بھی بڑھتا جا رہا تھا اب سیٹ پر کرج کافی ہو چکا تھا سیٹ پریسان تھا اب امر کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا سیٹ ہار چکا تھا کسی چمتکار کی تلاس میں بیٹھا تھا چمتکار تو نہیں ہوا پر امر اب اس دنیا میں نہیں رہا مہینوں جندگی کی جنگ لڑنے کے بعد امر ہار چکا تھا سیٹ کے گھر میں ہا ہا کار مچ گیا سیٹ سٹھانی امر کی پتنی سب ویلاب کر رہے تھے یہاں تک کی گھر کے نوکروں کا بھی رو رو کر برا حال تھا اتنے میں ایک سادھو وہاں سے گجر رہے تھے انہوں نے کرن کندن سنا تو رک گئے وہاں جا کر انہوں نے کہا رونے سے کچھ نہیں ہوگا جو ہونا تھا وہ ہو گیا سیٹ گسہ میں بولا میرے ساتھ ہی کیوں سادھو نے کہا سب کرو کا فل ہے یہی چکا کر جانا ہوگا آج بہت رو رہے ہو کل تو تم بہت ہس رہے تھے سیٹ نے کہا میں کچھ سمجھا نہیں مہاراج سادھو نے کہا تم نے اپنے بیپار کے لیے ادھار پیسے لیے تھے جب بیپار چل رہا تھا تو تم نے جس کے پیسے تھے اسے لٹائے نہیں سیٹ نے کہا گلت وہ مر گیا تھا کسے لٹا تھا سادھو نے کہا جھوٹ نہیں تم بھول گئے اس کے مرنے کے سمجھ چار پہ تم کتنا خوش ہوئے تھے اس دن تم نے مٹھائی باتی تھی کیا مٹھائی باتنا صحیح تھا تم اس کے پیسے کو سرکار کو انا تھالے کو یا کسی ضرورت من کو دے سکتے تھے پر تم نے نہیں دیا تمہاری نیت میں کھوٹ تھی سیٹ سرمندہ تھا آج سیٹ وہیں کھڑا تھا جہاں پر آج سے بیس سال پہلے کھڑا تھا آج نہ تو پیسے تھے نہ بیپار اور نہ ہی پوتر اور اوپر سے ڈھیر سارا کرج تھا سادو نے کہا یہ تمہارا پوتر وہی روحیت تھا یہ اپنا حساب کرنے آیا تھا حساب کر لیا اور چلا گیا جتنا اس نے تمہیں دیا تھا سو سہد واپس لے لیا تم نے اس کی سکھا شادی ہسپٹل سپر خوب خرج کیا اب وہ چلا گیا تمہیں بھکاری بنا کر سیٹ نے سبکتے ہوئے کہا مان لیا میری گلتی تھی پر اس بیٹی کی کیا گلتی تھی اس سے تو صرف دو مہینے پہلے شادی ہوئی تھی سادو نے کہا یہ اس کا کرم کا فل تھا یہ پیچھلے جنم میں وہ گھوڑی تھی جس کے چلتے روحیت کی جندگی ختم ہوئی تھی آج روحیت نے بدلہ لے لیا اور اس کی جندگی نرک بنا کر چلا گیا جیون میں کچھ بھی بینہ کارن نہیں ہوتا ہو سکتا ہے بیج آپ نے بہت پہلے لگایا ہو اور بھول گئے ہو وہی بیج پیڑ بن جاتا ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے اس لیے آپ کیسا بیج لگا رہے ہو ہمیشہ یاد رکھو پرکرتی حساب کرتی ہے آپ یاد رکھو نہ رکھو پرکرتی ہمیشہ یاد رکھتی ہے سیٹ نرنتر حتاس گھر کی سیڑھی پر بیٹھا اپنے کرم کو کوس رہا تھا ہمیشہ اپنے کرم پر دھیان دے اوپر والے کی لاتھی پر آواز نہیں ہوتی پر اثر پورا کرتی ہے تو دوستوں اس کہانی سے ہمیں یہ پرینہ ملتی ہے کہ ہم جیسا بیج بھوئیں گے پیسہ ہی کٹیں گے تو آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں کرپیا سوچ مچ کر کریں کیونکہ آج نہیں تو کل اس کا حساب تو ضرور ہوگا کوسس کریں ہمیشہ کسی کی مدد کر پائیں کبھی کسی کے فائدہ اٹھانے کے بارے میں نہ سوچیں دھنواد دوستوں ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں میرتے نیچی ریدی اور میں ملادر